فرنڈز یہ جو پلیلسٹ ہے جاوا ایپسلوٹ پگنر کی اس میں ہم آپ کو ہر ایک چیز جاوا کے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں گے اس کے بعد اس ہسٹری کے بارے میں مزید جانیں گے آہستہ آہستہ ہم کے بارے میں ڈیپ لیٹ جاوا کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے ہم پرابلم سالف کریں گے کچھ پروجیکٹس بھی کریں گے اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کورس آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جاوا اگر آپ کو کوئی بھی لیٹس سپوز کوئی بھی پروگرامی لینگویج آپ کو نہیں آتی آپ بگنر ہیں آپ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کورس کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ جاوا کے ماسٹر کہلوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی کچھ بہت تھوڑی بہت ہسٹری پتا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم ہسٹری جاننی چاہیے تو ہم کیا کریں گے ہسٹری آف جاوا اور واتس دی ہسٹری آف جاوا اس کے بارے میں پڑھیں گے سو ہیلو گائز میں ہوں یاسر اسفونر بینہ ٹائم کو ویسٹ کے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جاوا ایز این اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج جیسے ہی کی جاوا جو ہے وہ ہمارے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے اور یہ جیمز گوسلنگ نے بنائی تھی نائنٹین نائنٹی کے میڈ میں یہ کیا ہے اس کی ٹیم نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا تھا یہ چاہتا تھے کہ بھائی کمپیٹرائز جو گیجٹس ہوتے ہیں ان میں یوز کر سکتے ہیں ٹی وی ہو گئے سیٹ اپ باکس ہو گئے ڈشز ہو گئے ایٹی سی ایکس ویزے جو بھی ہیں ہمارے گیجٹس ان میں ایک سٹینڈر لائنگویج بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں پہلے یہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ سی پلس پلس کو اس وی میں یوٹلائز کرنا چاہتے تھے لیکن یہ اس میں کام اپنا ہو سکے کچھ ریزن ستے ریزن کچھ سب سے مین ریزن کیا تھا کہ سی پلس پلس جو ہے ہمیں جو ہے میموری بہت ریکوائیڈ کرواتی ہے سی پلس پلس کو ریکوائیڈ بہت ہوتی ہے میموری ہے تو جیمز گوسلنگ نے کیا کیا گیا گی ٹرائے کیا گی سی پلس پلس کو موڈیفائی کر سکیں کسی بھی چھوٹے لیول ایک این ایڈر لیول سٹیج پہ جس کو انہیں کیا نام دیا تھے گرین تو اس حوالے سے جیمز اور جیمز گوسلنگ کی ٹیم نے کیا کیا گیا اپنے پروجیکٹ کو نام دے دیا گرین ٹاک تو گرین ٹاک کے والے سے نامی واضح انہوں نے پھر اس کی ایکسٹینشن رکھی ڈاٹ جی ٹی جی اسٹینس فور گرین ڈی اسٹینس فور ٹاک گرین ٹاک آگے چل کے یہ کیا ہوگیا اس کا نام چینج کر کے انہوں نے آک کر کے رکھ دیا آک ہے کیا یہ نام انہوں نے کیوں رکھا وہ بھی ہم پڑھ لیں گے لیکن اب یہ ہے کہ جاوہ یہ ہے کہ ہمارے سیمپل پروگرامنگ لینگویج ہے جو ہمارے ای نائنٹیز کے میڈ میں جیمز گوسلنگ نے بنائی تھی یا کریٹ کی گئی تھی آپ یہ کہیں سکتے ہیں کہ جیمز گوسلنگ پروگرامنگ لینگویج اور یہ بھی ہے کہ جاوہ ہمارا ایک اپ ڈیڈڈ ورڈن ہے سی پلس پلس کا اور یہ بیسیکلی جیسے کی سٹو باکس ٹی وی ڈشیز شروع میں انیشل بیسز بے ان کے لیے یوز کی گئی تھی تاکہ جو ہمارے کمپیٹرائزڈ گیجٹس ہیں ان میں ہم یوز کر رہے ہیں آج جو ہے تقریباً ٹاپ ہمارے کہہ سکتے ہیں ٹاپ ٹین جو پروگرامنگ لینگویج ہے ان میں جاوہ ان میں سے ایک ہے بلکہ ٹاپ ٹین بھی نہیں ٹاپ فائف جو ہم کرنے ان میں سے جاوہ ایک ہے اب گرین ٹاک رکھنے کے بعد انہوں نے آک نام کیوں رکھا آک نام ہے کیا ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو وائی آک آک ہی کیوں آک اس نے اس لیے کیا اس کا نام رکھا تھا کیوں آک کا جو ٹری ہے وہ اس کی آفیس کے باہر لگا ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ اس نے رکھ دیا یہ نام اس نے آک جو ہے اس لیے رکھا جیسے میں نے آپ کو بتایا پیڑ جو ہے آک کا اس کے آفیس کے باہر لگا ہوا تھا اور وہ آک کا جو پیڑ ہے ایک تصویر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری یک جہتی کی تصویر اور دوسری بات یہ ہے کہ آک کو نیشنل ٹری بہت سارے کنٹریز میں نیشنل ٹری بھی مانا جاتا ہے جیسے کی یو ایس سے فرانس جرمنی اور ارسٹاکیج آردر کنٹریز ہیں ان میں آک نیشنل ٹری ہے تو بعد میں انہوں نے اس کو جاوہ نام دے دیا جاوہ نام کیوں دیا کیونکہ آک جو ہے already ایک ٹریڈ مارک تھا ٹریڈ مارک کیا تھا آک ٹیکنالوجیز تو اس وجہ سے ان کو جاوہ نام دینا پڑا تو اب یہ کی جاوہ اس حوالے سے نام پڑا ہے انہوں نے جاوہ نام جو ہے اس لیے رکھا کیونکہ پہلے یہ اپنے نام جو مارک ان کا پروجیکٹ تھا ان کو ایک ڈیفرنٹ نام دینا چاہتے تھا جو ان کی ٹیم میمبرت نے الگ الگ نام دیئے بعد میں کیا ہوا ہے کہ جیمس کاؤسلنگ کو بھی جو اس نے چھوز کیا ٹوپ چوئے اس پر اس نے جاوہ کا رکھا اس کے جو سلک تھی اس کے حوالے سے اس کو یہ میچ کر رہا تھا تو ایک یہ تھا کہ یہ یونک نام تھا اب اس کے جو مزید ٹیم میبرت تھے جو انہوں نے بھی جاوہ کو پر فرنس تھی انہوں نے بھی کہا کہ جاوہ نام بیسٹ ہو تھی اس حوالے سے جاوہ نام رکھا گیا ایک تو یہ کہ جاوہ انڈونیشن کا آئے لہنے اور وہاں پہ ایک فرس ٹائم کافی پروڈیس گئے گئے تھی دیکھیں جو جاوہ ہے ایک ٹی ٹائپ کا لوگو ہوتا ہے جو آپ کو ابھی سکرین پہ دیکھ شو ہو رہا ہوگا اس ٹائپ کا جو ہمارا جاوہ کا لوگو ہوتا ہے تو ایک یہ بھی وجہ ہے جاوہ کا لوگو کچھ اس ٹائپ کا کیوں ہے یہ نام جو ہے جاوہ کا جیمز گانسلنگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور یہ کیا ہوا اس وقت ڈیسائیڈ کیا گیا تھا یہ نام جب یہ کافی پی رہا تھا وہ کافی شاپ کہاں تھی اس کے آفکس سے کچھ ہی دوری پہ تھی جس اور کافی شاپ میں جاوہ کافی یہ پی رہا تھا تو اس حوالے سے بھی اس کا یہ ایک نام جاوہ رکھا گیا اور یہ کی جاوہ ایک فل فارم ہے یہ نہیں کہ کوئی بھائی اس کا ایبریویشن ہے کہ کوئی ہے اس کی یہاں ایکرونم ہے یہ کسی چیز کا نہیں یہ کوئی ایکرونم نہیں ہے جاوہ notice that جاوہ is just a name not an acronym تو initially developed by جیمز گانسلنگ جیمز گانسلنگ جیمز گانسلنگ جیمز گانسلنگ نے جاوہ کو ڈیولپ کر دیا ہے سن مائکرو سسٹمز کے یہاں اب سن مائکرو سسٹمز جو سب آپ کے سکتے ہیں سبسیٹ ایریہ ہے اورل کوپریشن کی جو ریلیزڈ ہوئے دی 1995 میں اب یہ کی جاوہ کے بہت سارے ورجنز لانچ ہوئے تھے سب سے فرسٹ ورجن جو اس کا لانچ ہوا تھا جاوہ الفا اینڈ بیٹا 1995 میں آیا تھا اس طریقے سے اس کے بعد آیا جیڈی کے جو ہمارا جیڈی کے الفا بیٹا کے بعد آیا جیڈی کے 1.0 تو ایسے کر کے کر کے ابھی جاوہ ایس ای ایٹین آگئے ہیں جاوہ سٹرینڈرڈ تو اب یہ اس ٹائپ کے ہمارے پر سارے سارے ورجنز جاوہ کے آگئے ہیں اب یہ کی کوئی بھی ہارڈ ویر یا سوفٹر انورمنٹ جو ہوتا ہے پروگرام کو رن کرتا ہے اس کو ہم پلیٹ فارم کہتے ہیں تو اب یہ کی جاوہ کا اپنا رن ٹائم ہوتا ہے رن ٹائم انورمنٹ ہے جس کو جی آری کہتے ہیں اور ان میں کچھ ای پی آئیز ہوتے ہیں اس کو ہم کال کرتے ہیں پلیٹ فارم جاوہ میں ہم ان چیزوں کو پلیٹ فارم کہتے ہیں اب یہ کی جاوہ کی بہت سارے اپلیکیشنز ہوتی ہیں جاوہ بین پرپس یہ بھی ہوتا ہے جاوہ ہم کہاں یوز کریں گے ہم ابھی جاوہ سیکھ رہے ہیں لیکن بینفیٹ کیا ہے ہم آگے چل کے جاوہ کیوں یوز کریں ایک تو یہ کہ جو ان کی کمپنی اکورڈنگ تو سنز کہ سکتے ہیں کہ تھری بلین ڈیوائسز جو ہیں وہ جاوہ کو رن کرتی ہیں ابھی کرنڈی جاوہ کو یوز کر رہی ہیں اور ابھی جو فیلڈ سے کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں ڈیسٹ آب اپلیکیشنز میں آپ جاوہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آویسٹ انٹی وائرس میں جاوہ ہے میڈیا پلیئرز ہو گئے ان میں جاوہ ہے یا ایکوروڈر جو مارے ریڈر ہے وہ جاوہ کے ثرو ہے اور آپ مقصد یہ ہے کہ جاوہ کے ثرو ڈیسٹ آب اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں ویب اپلیکیشنز بھی آپ بنا سکتے ہیں جاوہ کے ثرو جاوہ کے ثرو جیسے کہ بہت سارے ویب سائٹ سے آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی انٹرپرائز اپلیکیشنز بھی بنا سکتے ہیں بینکنگ اپلیکیشنز ہو گئی موبائل اپلیکیشنز ایمبیڈڈ سسٹم بنا سکتے ہیں ایمبیڈڈ سسٹم تو ویسے بنا سکتے ہیں کیونکہ جاوہ بیسکلی بنی اس وجہ سے تھی ایک تو سمارٹ کارٹس جو ہیں ان میں یوز کر سکتے ہیں جو ہیں روبوٹس ہوتے ہیں ان کے لئے کر سکتے ہیں آپ جاوہ کے ثرو گیمز بنا سکتے ہیں جوٹی میں زیادہ در گیمز انڈرائیٹس میں بہت بھی یوز ہو رہی ہے آج کل اب بھی یہ کی جاوہ کے جو پلیٹ فارمز ہیں الگ الگ پلیٹ فارمز آگئے ہیں ایڈیشنز آگئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ ایڈیشنز جو ہیں کون سکون سی ہیں ایک جاوہ ایسی ہوتی ہے جاوہ ڈبل ای ہے جاوہ ایم ای ہے جاوہ ایف ایکس ہے اب جاوہ ایسی جو ہے وہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ ایڈیشن اور جاویویوی کا کیا ہوتا ہے انٹرپرائز ایڈیشن اور جاویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو بہت ہو گیا آج ہم نے پوری جاوہ کی ڈیپ لی ہیسٹری پڑھ دی کہ یہ دیکھ لیا کہ بھائی ساری ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیا ہم جاوہ کے آج کور کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ہم نے یہ نہیں دکھائی کہ جیم گوسلنگ کون ہے کسٹر کون سو بندہ ہے اس کی شکل یہ جو آپ بندہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جیم گوسلنگ جس کو ہم فادر آف جاوہ کہتے ہیں تو بس نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم فیچرز آف جاوہ کے بارے پہ پڑھیں گے تو ٹل دن تھنکس فور وچنگ